اسلام علیکم اور آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے شو میں ہمارے یوٹیوب چینل میں اور طائر خان میرے ساتھ موجود ہیں کل انٹروڈکشن ہوا تھا لیکن معذرت کے ساتھ پھر بھی سارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ تو مجھے پتا ہے کہ آواز میں کافی پروبلم تھی فرس گھوتی ہمارے ساتھ پھر بھائی جیسے ہم لوگ جو ہے سٹیرز اترتے چڑھتے باتیں نہیں کرتے تھے ویسے باتیں کرنی ہیں ادھر آپ کو اس میڈی ہمارے ساتھ سیکنڈ ٹیسٹ کا کیا ہو سکتا ہے مطلب اب ڈانہ تو ڈال لیا گیا ہے اب کل چینجز کیا ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بین سٹوکس کفتان ہے اگر اس کے بعد سب سے زیادہ کوئی تلوال لٹک رہی ہے تو وہ جوش بگلر پر لٹک رہی ہے اس کی کار کردگی جو اے نا وہ بلکل بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اس کا فوٹ ور بہت شیکی نظر آیا لیکن کوچز بیک کر رہے ہیں یقینی طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں لیمیٹڈ ڈوورز فورمیٹ کی تو لیمیٹڈ ڈوورز میں تو جوش بٹلر کی بڑی افادیت ہے بہت ڈینجرس پلیئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فاز بولنگ سیلیکٹ کرتے ہیں ان انگلینڈ بیسکلی ہم اگر دیکھ لیں روز بول کی وکٹ کو کہ آپ کنڈیشنز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بولر سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے جو فائر پاور تھی نا مارک وونڈ اور جوپرا آرچر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو بولر ایک ساتھ سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ بولر الگ الگ ڈینجرس کی جس طرح سے امیچیور بیٹنگ لائن اپ تھی جو کہ توقعات سے بہت اچھا کھیلی توقعات سے بہت اچھا کھیلی ہاں تو کیا پوچھنا جارے مطلب کہ سیلیکٹ کس کو کرنا چاہیے ڈینجرس کی بدنگ لائن اپی اپ بیٹنگ لائن اپنئی ہے پاک وہ بڑا مچیور پلیئر ہے اور وہ بڑا دھماکا فیس پلیئر ہے اس کی بڑی شورت بھی ہے اور اس کو ہم نے کہلتے ہوئے دیکھا ہے ڈیکن کاؤنٹی کرکٹ اس کے علاوہ سے اگر ایلیسٹر کوک جب سے گئے ہیں اس کے بعد سے انگلینڈ کو کوئی ورلڈ کلاس تو دور کی بات ہے ایک ریلائیبل اوپنر کی آج تک تلاش ہے that's why I always felt کہ کوک ان لوگوں میں سے سے ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار I have lost it صحیح ہے نا ایس کیپٹن تو میں اب اپنی عزت رکھتے ہوئے تیس کرکٹ چھوڑ دوں otherwise I think یہ وہاں کا کلچر نہیں ہے ڈائریکٹر انگلیس این ویلز کرکٹ بورٹ کو انہیں بٹھانا چاہیے تھا وہ بہت بڑا پلیئر تھا بہت بڑا کفتان تھا اس کو بٹھا کر اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے اوپنرز آپ کے شیڈو میں رہ کر گروم ہو آپ ایک دو سال ہمیں دے ابھی ایس کیرکٹ کے کم از کم تو I think کوک سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن ہمارا والا کلچر نہیں ہے جب تک نکالو گے نہیں جاؤ گے ہمیں نہیں جاؤ گا بہت سوڑ رہے ہیں جی آپ نے مثال بہت جبردستی کہ میں کلالک کدرے کم ایج میں چھوڑ کر گیا گرہم سمیت کی بڑی دوستان ہے دیکھیں کریکٹر چوز کیا جاتا ہے کپتانی جو ہے نا وہ کریکٹر کا بھی نام ہے گرہم سمیت جس وقت کپتان بنا تو بہت زیادہ شور مچا کہ یار جیک کیلے شون پولک اس طرح کے کردار اس کے پاس موجود ہیں ہرشل گیوز مارک باؤچر ایون ان ڈیٹ پٹیکولر لائنپ کہ وہ بڑا سینئر موس پرو تھا ان کا تو بات یہ ہے کہ گرہم سمیت نے شو کیا کہ نوجوانوں کو ہم کہتے ہیں نا مکس بیک اور بہت کے یار یوٹ بھی ہے اس میں اور اس میں جو ہے وہ مچیور پی لیئرز بھی ہیں ان کو لے کر بڑا طریقے سے آگے بڑا تو آپ نے مثال بڑی کمال کی تھی بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل جو توجہ جو سب سے زیادہ مرکوز ہوں گی وہ پہلے تو ٹوس پر ہوں گی کنڈیشن پر ہوں گی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے اننگز کا جو ڈینٹ لگا تھا کنڈیشن میں جو وہ ویدر تھا اس ویدر نے بڑا ڈینٹ پہنچایا دو سو چار رنز بنانے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آسکی ان کی ٹیم میں مجھے 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 نظر آ رہے ہیں کہ گو کے گیبریل نے تن کیا جیسن ہولڈر نے تن کیا لیکن ایسا لیکن انڈیشن اور کمپنی کو اب پورا موقع دیا جائے گا لیکن پرابلم ایک اور آئے گی تائر کہ اگر ہم جیم ہیں جیمز انڈیشن پر ہی آج بھی انگلینڈ سب سے زیادہ ریلائے کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹاپ آرڈر کو اکھوڑ آئیں گے لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ بکٹ کا تعلق ہوتا ہے پھر سین سے پھر سین زیادہ ہوگا بہتر بڑھا جیمز انڈیشن کی بولنگ میں خاص کلیدی رول ادا کرے گی بکوز انڈیشن جو ہے ایک قولیٹی سوئنگ بولر ہے اور یہ والا بول تو میں کہتا ہوں کہ تیل اور میڈ ہے یہ بول تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ میں بات کر کر بنایا ہی انڈیشن کے لیے کیا ہے میں نے فرسٹ ٹائم ایور انڈیشن کو اس بول کے ساتھ اتنا آف کلر دیکھا ہے وہ کیا اچھی خاتھی لیکن لیں ہیں اس نے پہلے ٹیچ مجھے لیکن لگ رہا ہے تو پینڈیمک کے دنے جو ڈاکڈاوں کے دنے ہوں آیا ہے میں چھا رہے ہیں لیکن انگلینڈ کی ٹیم کو ایک سیل آیا ہے بہت زبردف سیل آیا ہے ان کو کیسے کھیل نی ہے بہت عرصہ ہو گیا جی روٹ روٹ کی ایک سیل آیا ہے دیکھیں روٹ کے ہاں بچے کی ولادت تو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ایک میچ شاید ریچ کرا دیا جائے مزید لیکن اب انگلینڈ اس کا مطاہبی نہیں سکتا کیونکہ یہ سیل آیا ہے خبریں تو خبریں تو آ رہی ہیں خبریں تو آ رہی ہیں کہ جو روٹ کو کھیلنا ہے اور جو روپ جو ہے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں خبریں تو آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب میچ شروع ہوگا تو اس پر پھر تفصیلی ڈیلی بیسس پر اس پر انیلیس کریں گے نہیں نہیں لڑے نہیں وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے آن تو خبر پڑی جاتی ہے بیسیکلی گنگولی مراد کولی سے بات کر کی ہے انہوں نے ابھی ریسینڈ بھی اور انہوں نے بتایا کہ مکمل طور پر کولی سے ٹچ میں ہوں بیسیکلی میں پہلے وہ لائن کہہ دوں جو مجھے بات میں کہنی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈین کرکٹ میں دادا کے آنے سے کیونکہ ایک آنس کسن کا انسان ہے ہو اور بہت ہی بندہ ہے تو اب اس کی دفعی میں بی سی سی آئی کے چیف ہونے کے بعد پریزیڈنٹ ہونے کے بعد احتساب شروع ہو گیا احتساب کو برا برا نہیں سمجھے آپ چیک ان بیلنس شروع ہو گیا انہوں نے کوئی جو ایڈزیکٹ کہا ہے وہ بیٹس کیا ہے کہ آپ کے پاس جو پلاس ہے آپ بیراد کولی ہو آپ کا جو سٹینڈرڈ وہ یہ ہے کہ آپ سے بیٹنگ سے نہیں آپ میک شور کرو کہ آپ آسٹریلیا میں اس بار بھی جیتو میں امید سٹینڈرڈ جا کر دو پیسرز آپ کے انجرڈ ہو جائے اور آپ کو سیریز کوسٹ کر جائے یہ بڑا بیٹس بات ہے جو ان دن ہو ہیں اور دو نوٹ فورگیٹ مور تن تاہر کہ انڈیا کو نیوزی لینڈ میں ٹیس کرکٹ میں بہت ایکسپیکٹیڈ ڈینٹ لگایا بھی چند مہینے پہلے جب جہاں وہ پرپورمرز جو بنا رہے وہ پرپورمرز دن یا 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 بلکہ 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 کی بات ہے بتائیں جو 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 بلکہ سر بلکہ سر سو 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 بنائے بلکہ سو بلکہ تر بلکہ آرد سو سو اس کے بعد وہ پلائے پہتہ ہے اس پر ہی تجھل وقت پہتہ ہے دو پلائے دو میکنس انٹرنیٹ پہ لے دکھینی اسی سکروں میں چاری پر آپ کی بات ساری پڑی ایسی میں دعوں گا لیکن وہ میں میں تا میں میں تک کہا بہت در میکنس میں تعلق ہے کیوں اس طریقے سے آپ فرامسسان میں کوئی تکریہ ہوئی ہے اسی سبھی تین میں کھر سکھنے کے بعد آپ کو زمبابوی کی طریق پیگر آگو اس میں سارے ہمارے پر پورا سیر آئے پورا پورا سیر آئے چلو اب سنگرز جو ہے ابھی سے انتظار ہے شدت سے وہ ایک ایسی سیریز ہوگی جہاں ہمیں لگتا ہے رنس کے امبارک پیٹنگیں بہت بڑی ہی کہتے ہیں کہ دینجرس قسم کی فات بولنگ بھی ہوگی بومرا پیٹ کمینز پھر یاد اب ہو سکتا ہے ہیشان شرمہ بڑا فائری اور اگریسیب بولر ہے آسٹریلیا میں کھیلنے کا کافی تجربہ ہے ہیشان شرمہ کو اور پہلی سیریز جو ان کی آسٹریلیا میں تھی it was back in I think 2008 تو وہاں پر بڑا متاثر کیا تھا کہ ہمانگی گیٹ انفورچنیٹ ٹیس میچ بھی ہوا تھا وہاں ہیشان شرمہ نے خصوصاں پونٹنگ جیسے ورڈ کلاس پلیئر کو بہت جو انہا وہ پریشان کیا تھا اور رائز کرتا ہے ان کا ایسی کنڈیشنز میں بولر گوڑ لینڈ ایریا سے درست گہ رہے ہیں آپ اور دائر آپ نے بہت اگر میں آپ کی رائے ہوں آپ نے میری رائے کافی جانی تو کل آپ کیسا دیکھتے ہیں کل تو ٹیس میچ کا آغاز ہے لیکن آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے انگلینڈ کی کمزور بلے با دیں جو کہ بڑی طاقت مادری میں وہ اپر کمزور ہے لیکن انگلینڈ کے جو بولر بیسر اگر اپنی مجھے لینڈ کرنا چاہیے انہیں کم ات کم آگے گین گرانی ہے کل گوڑ لینڈ ایریاز کو ہٹ کرنا ہے گلوری پر نا جائیں کہ کسی کا ہم بازو سوڑ دیں گے کسی کو ہم جھکا دیں گے تو وہ ڈر جائے گا یہ بول اوور میں ایک اچھی لگتی ہے جوپرا آرچر نے ہم نے دیکھا بڑا ریپیڈ ایمپرویمنٹ تھا ان کا جو ان کا ہم نے ٹرازیشن دیکھا تھا نا بولر فرسٹ اننگ سے دوسری اننگ میں کہ وہ آکے کینس کر رہے تھے اور سرپرائز ویپن کے طور پر پھر شورٹ بول کو کر رہے تھے یہی ٹیسٹ کرکٹ کا حسن ہے اگر آپ پریڈکٹ ہو جائیں گے نا کہ یار میں تو کری پیچھے گیندر ہوں تو آپ کی وہ بول لہمیت ہو دے گی بلک 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 مجھے پیشنس کا ریزارٹ مجھے پتا ہے کہ انگلین جو نا وہ اب کمپیٹ زیادہ ہوگا کمپیٹ ہوگا آج بہت بہت آڈ آئی آج 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 انگلیس ٹیم مجھے 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 اگر کل بات کرتے ہیں اس مددے پر اور بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ آج کی ڈسکشن میں آپ کی آواز تائر آج بھی بڑی کم لگ رہی ہے مجھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سارے بھائی تو ہمارے ہیں بات کلیر ہے زرہ آپ ٹیلیویجن اسٹائل سے بات کر رہے ہیں شہم شہم کھر ٹھہر کر اس میڈیا پر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کردو نوہ میں آپ کے ایسی پوسیبلیٹی نہ ہو تو بہرحال میرے ذہن میں ابھی ابھی بات کرتے کرتے ہیں ایک ہارٹ ٹریک آئیے اس کو سولف کر لیں گے اگلی ویڈیو میں کہ آپ کی آواز جاتا ہوں چلیں پھر بڑا مشکور ہوں آپ کا بہت پھر ملتے ہیں بہت پھر بڑا مشکور ہوں طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو یہ ہمارا ہے گروپ آف پیپل ہے ہمارے پاس تو ان سب کو جاتے جاتے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اپنے اپنے انداز میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر جگہ سے ہیں کہ بھائی ستھریہ کال آداب السلام علیکم شہم 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 شکریہ